جی مائکرو سوفٹ ایکسل 2010 میں ہمارے پاس پیوٹ ٹیبل میں جب ہم انسرٹ کر دیں اپنا ڈیٹا اور انیلیسز اپنا کر لیں اس کے اندر ہمارے پاس کئی آپشنز ہوتی ہیں ہم سورٹ کر سکتے ہیں فیلٹر کر سکتے ہیں اور ایکسپینڈ اور کولیپس کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا کو مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ جو سیلزمن کی جو سورٹ ہے وہ دوسری طرف سے شروع ہو کے مائٹ سے شروع ہو اور جوسف تک جائے تو اس کے لیے میں جو ہیڈر ہے رو ہیڈر جو ہے اس پر کلک کروں اور اس پر سورٹ زی ٹو اے کر دوں گا جب میں سورٹ زی ٹو اے کروں گا تو اس کا جو آرڈر ہے وہ ریورس ہو جائے گا اسی طرح میں آرڈر کو دوبارہ اے ٹو زی سورٹ کر سکتا ہوں اور میرے پاس مور سورٹ آپشنز بھی ہیں اس کے اندر میں بتا سکتا ہوں کہ کس طرح میں اس کو چاہتا ہوں کہ یہ سورٹ ہو مور آپشنز میں جا کر میں اور طریقے سے میں اس کو سورٹ کر سکتا ہوں اس کے بعد آپ کے پاس فلٹر ہے اگر آپ کسی ہیڈر پر کلک کریں اگر تو وہ لیبل ہیڈر ہے یعنی کہ کیریکٹر ہیڈر ہے اس کے لیے صرف کیریکٹرز ہیں تو آپ لیبل فلٹرز یوز کریں گے ورنہ آپ ویلیو فلٹرز یوز کریں گے اگر آپ کے پاس ویلیوز کے ڈیٹا موجود ہے تو اس کے لیبل فلٹر ہے میں لیبل فلٹرز کر کے ایکلز کر دیتا ہوں اور یہاں پر نورتھ لکھتا ہوں اور اکے کر دیتا ہوں تو اب میرے پاس صرف نورتھ کا ڈیٹا آئے گا یعنی کہ اس نے سارے ڈیٹا کو فلٹر کر کے مجھے صرف نورتھ کا ڈیٹا دکھا دیا ہے اسی طرح میں اس کو ریموو کر سکتا ہوں کلیر فلٹر کر کے ویلیوز کے کیس میں میں یہاں پر فلٹر ایٹ کر سکتا ہوں اس کے لیے اس میں جاؤں گا اور ویلیوز میں جا کر ایکل سو ڈیٹا کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور آپشن ہے ایکسپینڈ اور کلیپس یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا ایک مائنس سائن بنا آ رہا ہے اس کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ کلیپس ہو جاتا ہے اور مجھے صرف جو سب ٹوٹل ہے وہ نظر آتا ہے یہ بڑے ٹیبلز کی ڈیٹا کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے اسی طرح میں نورتھ کا کر سکتا ہوں اور ویسٹ کا کر سکتا ہوں تو مجھے صرف جو ہائی لیول ویو ایک ترہا کا وہ دکھایا جا رہا ہے اگر میں اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہوں تو اس پر دوبارہ کلک کروں گا پلاس سائن پہ اور مجھے سارا ڈیٹا جو ہے ایکسپینڈڈ فارم میں نظر آئے گا مجھے سارا